حکومت کا پیٹرول آٹھ روپے سستہ کرنے کے اعلان دو سو باسوٹھ پہ فی لیٹر ہو گیا ہائی سپیڈ اور لائٹ ڈیزل پانچ پانچ روپے سستہ کر دیا گیا ہائی سپیڈ ڈیزل دو سو تریپن لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو سنتالیس روپے اٹسٹھ پیسے فی لیٹر مقرر مٹی کی دل کی قیمتیں ایک سو چون سوٹھ روپے ستر پیسے فی لیٹر پر برقرار وزیر خزانہ حساق ڈار نے اگلا پندر روز کے لیے پاٹرول نمو سنوات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلان کر دیا نئی قیمتوں کا اعلان آج سے ہوگا عاصف زرداری قیامت سے پنجاب کی سیاست میں حل چل بلاول ہاؤس لاہور سیاسی سرگرمیوں کا گھڑ بن گیا جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے پچیس سے زائد سیاسی رہنما پیپلز پارٹی میں شامل عاصف زرداری نے نئے شامل ہونے والے جیالوں کو خوش آمدید کہا پیپلز پارٹی کا مفلر پہنایا رسول بخش جتوئی، قطف فرید قریجہ، سردار شمشر مزاری جیالے بن گئے سید قائم علی شمسی، سردار اللہ بخش لغاری، پیر جعفل مضمل شاہ، میاں عملدار قریشی اور دیگر بھی پیپلز پارٹی میں شامل رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا غیلانی کہتے ہیں پیپلز پارٹی مذاکرات کی حامی ہے کسی کو مائنس کرنے کے حق میں نہیں تحریک انصاف کے منحرف ارکان اکٹھے ہونے لگے کیا ایک اور سیاسی جماعت بنے گی فواد چوہدری کا پی ٹی آئی کے سابق اور موجودہ رہنماوں سے رابطوں کے انکشاف فواد چوہدری، آمیر کھیانی، عمران اسماعیل اور محمود مولوی ایک ساتھ جیل میں شاہ محمود قریشی سے ملاقات وائس شیرمن پی ٹی آئی کو پارٹی چھوڑنے پر امادہ کرتے رہے ملاقات کے بعد فواد چوہدری نے کہا ہمیں مسائل کے حل کی طرف جانا ہے پی ٹی آئی چھوڑنے والوں سے آج مذاکرات کیے ہیں حماد ازر، فروخ حبیب، شہزاد وسیم سے بھی رابطہ ہوا ہے عاطف خان، شہرام ترکھئی سے بھی باتچیت کی تصدیق مزید بولے پی ٹی ایم حکومت ملک میں مسائل کی ذمہ دار ہے عوام کو نواز شریف آصف زرداری کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا کارکنوں کو جیلوں سے باہر لائیں گے جہنگی ترین کی نئی سیاسی جماعت کے لیے توفانی ملاقاتیں جلد نئی سیاسی جماعت کا اعلان متوقع سینس سیاستدان کی چند روز میں پچاس سے زائر سابق ارکان اسمبلی اور رہنموں کی ملاقاتیں پھر دوست عاشق آوان، سابق ارکان اسمبلی، جی جی جمالی اور زرگل بھی جہنگی ترین سے ملے اسلام آباد میں جنوبی پنجاب کی دو اہم شخصیات سے بھی ملاقاتیں سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا سردار ترمین الیاس ہاں کرتے کرتے نہ کر گئے قاف لیگ میں شمولیت سے معذرت کر لی میڈیا سے گفتگو میں بولے چوہدری سرور کی بات سے اتفاق نہیں کرتا چوہدری سرور نے خفت مٹانے کے لیے کہا یہ اپنے دوستوں سے مشاورت کر کے بتائیں گے سابق وزری آزم عداد کشمیر کی سربراہ قاف لیگ چوہدری شجاہ سے ملاقات سیاسی معاملات میں مل کر چرنے پر اتفاق آئی ایم ایف ایمیشن چیف کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار پاکستانی قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے نیتھن پورٹن کا بیان غیر معمولی نویت کا ہے وزیر مملکت خزانہ آئیش آئیش آغس پاشا کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آکھے بند کر کے نہیں بیٹھی ہر وقت پلان بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہماری ترجیح آئی ایم ایف پروگرام ہے مزید قاہ کرت پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئی ایم ایف تو دونوں کے مفاد میں نہیں امید ہے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معایدہ ہو جائے گا ایک سو نبے میلین پاؤنڈز امیگ ایکرپشن کا کیس ہے پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ پر پڑے ہیں مرطانوی حکومت کو بتایا گیا پیسے ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ پر جا رہے ہیں قوم کا پیسہ لوٹنے والوں سے زیرو ٹالنس پالیسی اختیار کرنی چاہیے معاون خصوصی احتساب عرفان قادر کی نیوز کانفرنس کہا ریاست پاکستان کا پیسہ کچھ مخصوص لوگوں کو دے دیا گیا جو 20 کروڑ مالیت کی زمین القادر ٹرس کو ڈونیشن میں دی گئی 80 کروڑ کے ڈونیشن القادر ٹرس کو دیے گئے تحقیقات ہونی شاہی ہیں سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ کیوں نہ لیا دنیا میں بندنوانی کی ایسی مثال نہیں ملتی آرمی چیف جنرل آسیمونیر سے برطانوی فوج کے سروران جنرل سر پیٹرک نیکولیس کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سلامتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پیار کے مطابق برطانوی فوج کے سروران نے دہشگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراف کیا جنرل سر پیٹرک نیکولیس نے چیئرمن جوانٹ چیئرس آف سٹاف کمپنی جنرل ساہر شمشان ملتزا سے بھی ملاقات کی آڈیو لیگز کمیشن کے خلاف حکم امترام توسی سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے سمات اگلے ہفتے تک ملتبی کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے آڈیو لیگز سے کمیشن کا جواب موصول ہو گیا بینچ پر اعتراضات کی درخواستیں آئی ہیں اگلی سمات پر درخواستیں سن کر فیصلہ کریں گے چیف جسٹس کی ججز پر اعتراض کی وفاقلی حکومت کی درخواست پر نمر لگانے کی ہدایت کمیشن کے جواب پر تحریری موقف جمع کرائیں پھر جائزہ لیں گے شوہب شاہین کو ہدایت آڈیو لیگز انکوائری کمیشن نے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراض لگا دیا جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سروراہی میں قائم کمیشن نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کرا دیا موقف اپنایا کمیشن کے سامنے چیف جسٹس کی ساس جسٹس احجاز احسر اور جسٹس منیب اختر سے متعلق آڈیوز ہیں مناسب نہیں موجودہ بینچ آڈیو لیگز کی درخواستیں سنیں کمیشن کو آڈیو لیگز کی انکوائری میں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں آڈیو کمیشن آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کرے گا کمیشن یقین دلاتا ہے متعلقہ فریقین کے اٹھائے گئے اعتراضات کو سنا اور ان پر غور کیا جائے گا دو افرات کی نیجے گفتگو کا نوٹس لینے کا اختیار نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ساکم نصار کے بیٹے کی آڈیو لیگز سے تحقیقاتی کمیٹی کے خلاف درخواست پر سمات عدالت نے سپیشل کمیٹی کو کاروائی سے روک دیا جسٹس بابر ستار نے درخواست پر ریجسٹر آفیس کے اعتراضات دور کر دیئے سپیشل کمیٹی کا نجن ساکر کو سمن کیا گیا نوٹس موٹل عدالت نے وفاقی حکومت سے انیس جن کو جواب طلب کر لیا دوسری طرح خصوصی کمیٹی برائے آڈیو لیگز نے عدالتی فیصلے کے باوجود کام جاری ڈکھنے کا اعلان کر دیا قومی سمبلی کی آڈیو لیگز کمیٹی کے سربراہ اسلم بہتانی کہتے ہیں کمیٹی کا کل کا اجلاس بھی شیڈیول کے مطابق ہوگا ملک بھر میں توفانی بارشوں اور یالہ باری کا سپیل دنہ غازی خان میں توفانی بارش سے جل تھل ایک ہو گیا کوئی سلمان کے پہاڑوں پر بھی شدید بارش ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ مسلسل بارش سے نشے بھی علاقے زیرہ اسلام آباد، راولپنڈی اور پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی بارش بہتر لاہور میں بادلوں نے دل لگا لیا شہر میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری تھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشکوار محکمہ مسمیات نے آج بھی بھیگا بھیگا موسم رہنے کی پیشکوش کر دی آئی ایم ایف ایمیشن چیف کا بیان پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت قرار پاکستانی قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے نیتھن پورٹن کا بیان غیر معمولی نویت کا ہے وزیر مملکت خزانہ آئیش آئیش آغس پاشا کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت آئی ایم ایف کا منڈیٹ نہیں آئی ایم ایف سے ڈیل نہ ہوئی تو وزارت خزانہ آنکھے بند کر کے نہیں بیٹھی ہر وقت پلان بھی موجود ہوتا ہے لیکن ہماری ترجیح آئی ایم ایف پروگرام ہے مزید کہا کرت پروگرام میں تاخیر پاکستان اور آئی ایم ایف تو دونوں کے مفاد میں نہیں امید ہے بجٹ سے پہلے سٹاف لیول معایدہ ہو جائے گا جی ٹونٹ ای کانفرنس کی ناکامی پر موڈی شرکار شرمندہ بھارت شنگائی تعاون تنظیم اجلاس آن لائن کرنے پر مجبور ہو گیا شنگائی تعاون تنظیم کا آن لائن اجلاس سے چار جولائی کو ہوگا آن لائن اجلاس سے کیوں ہو رہا ہے بھارتی میڈیا کے اپنے وزیر خارجہ سے سامنات جائے شنگ کر گھورا گئے پہلے تو جواب سے گریز کیا پھر کہا کہ رکن ممالک کے سربراہان مصروف ہیں موسیقی